مریم نے جو ہے وہ بھی اب یہ فیصلہ کیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے زیرو سے پانچ سو یونٹ کنزیوم کرنے والے جو لوگ ہیں بجلی کے بلوں میں سے چودہ روپے جو ہے وہ کم کر کے بجلی کے بل تیار کیے جائیں گے اور لوگوں تک وہ پھر دیا جائے گا جو کہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے انہوں نے اپنے مختلف شعبوں سے جو وہ اپنے اخراجات کو کم کیا ہے پنجاب میں بجلی کی خیمت میں بڑے ریلیف کا اعلان نواز شریف اور وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے اگست اور سپتمبر میں ریلیف کا اعلان کیا نواز شریف نے کہا کہ پانچ سو یونٹ تک والے صارفین کو فیج یونٹ چودہ روپے ریلیف دیا جائے گا پنجاب حکومت فیج یونٹ چودہ روپے کمی کر کے پینتالیس ارب کا ریلیف دے گی مزید ریلیف کے لیے متوسط طبقے کو سولر پینلز دیے جائیں گے پنجاب حکومت نے سولر پینلز سکیم کے لیے سات سو ارب رکھے ہیں نواز شریف نے فیج یونٹ چودہ روپے کم کرنے پر مریم نواز کو شہباش دی کہا چودہ روپے فیج یونٹ کمی سے لوگوں کو سکھ ملے گا سولر پینلز سے بشلی کے بلوں میں مزید کمی ہوگی شہباش شریف سولر پینلز منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے تعاون کریں باقی صوبے بھی عوام کو ریلیف دینے کے لیے اخنامات کریں شہباش شریف نے دو سو یونٹ تک بشلی استعمال کرنے والوں کو ارب روپے کا ریلیف دیا شہباش شریف اور مریم نواز سے وہ سلسل کہہ رہا ہوں مہنگائی کم کریں مہنگائی کی وجہ سے عوام قرب سے گزر رہے ہیں عوام کی تقالیف کو محسوس کر رہا ہوں یہ صورتحال میرے لئے ناقابل برداشت ہے یہ مہنگائی بانی پیچھائے کے دور سے شروع ہوئی ہم نے تو آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہہ دیا تھا آئی ایم ایف کو دوبارہ لانے والے چہرے کون ہیں انہیں پہچانے وہی ہیں جو آج جیل میں بیٹھ کر بڑھ چڑھ کر باتے کر رہے ہیں سردن نواز شریف کی نیس کانفرنس کہا دوہزہ سترہ میں مہنگائی کا نام اور نشانے ہی تھا بجلی کے بل انتہائی کم تھے تب غریب کو سولہ سو راج اٹھارہ ہزار کبھی لاتا ہے اگر تب ہمیں سازش کر کے نہ نکالا جاتا تو آج ہم آشی طاقت ہوتے کوئی جواب دے سازش کرنے والے چہرے کون تھے بانی پی ٹی آئی کس طرح اقتدار میں آئے جنہوں نے ملک کی صورتحال کو خراب کیا ان کا محاسبہ ہونا چاہیے چند ججوں نے بیٹے سے ترخواہ نہ لینے پر نکالا آج بھی کہتا ہوں مجھے کیوں نکالا جن ججس نے مجھے نکالا ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں انہوں نے مجھے نکال کر ملک کے ساتھ زیادتی اور بہت بڑا جنم کیا وزیراعظم شہباز شریف کا نواز شریف کی خیادت میں وزیراعظم انجاب مریب نواز کی جانب سے بجلی سارفین کے لیے تاریخی ریلیف پیکج کا خیر مخدم کہا فی یونٹ چودہ روپے کا ریلیف بلا شبہ عوام دوست احسن اخدام ہے ہم نے وفاقی حکومت کے ترخیاتی بجر سے پچاس ارب کاٹ کر بجلی کی خیمتیں میں ریلیف دیا جس سے دو سی یونٹ والے سارفین مستفید ہو رہے ہیں بجلی کی خیمتوں میں کمی کے دیر پا حل کے لیے کام ہو رہا ہے بجلی چوری کے خلاف اقتابات اور بجلی شعبے کی صلاحات سے اس کا دیر پا پائے دار حل نکالنے کے لیے کوشہ ہے عوام ریلیف اور مہنگائی میں کمی حکومت کی اولین ترجیح ہے نواز شریف کی خیادت میں معیشت کے استحکام کے بعد لوگوں کی زندگی آسان کرنے کے لیے خدابات اٹھا رہے ہیں معاشر استحکام کے بعد ملک درست سمت کے طرف گامزن ہے حکومتی اخراجات میں کمی ہماری ترجیح ہے حکومت کی ادارہ جاتی صلاحات کا مقصد قومی خزانے پر بوچ کو کم کرنا اور عوام کو فراہمی کی جا رہی ہے سرویسز میں بہتری لانا ہے ایسے ادارے جنہوں نے پبلک سرویس کے حوالے سے کوئی خاتر خواہ کارکردگی نہیں دکھائی اور قومی خزانے پر بوچ ہے ان کو یا تو فوری خاتم کیا جائے یا پھر ان کی فوری نجکاری کے لیے خدابات اٹھائے جائیں سمال اینڈ میٹیم انٹرپرائزز ڈیویلپمنٹ آثورٹی کی خود نگرانی کروں گا وزیراعظم کی سمیڈا کو وزیراعظم آفیس کے تحت لانے کی ہدایت وزیراعظم شباہ شریف کی حکومتی دھانچہ کا حجم اور اخراجات میں کمی پر اجلاس میں گفتگو اجلاس میں وفاقی وزیر خزانہ کی سربراہی میں برائے گئے کمیٹی نے تجاویز پیش کی ایک لاکھ پچاس ہزار کے قریب خالی آسامیہ ختم کرنے کے سفارش صفائی جنیٹوریل سرویسز کو آؤٹسورس کرنے کے سفارش جس کے نتیجے گریڈ ایک سے سولہ تک کے متعادت آسامیہ بتدریج ختم کی جا سکیں گی ارمی چیف جنرل سہید آسیب ملی کے جانب سے گورڈ میڈل ایس ارشن ندیم کے اعزاز میں تقریب ارمی چیف نے گورڈ میڈل جیتنے پر ارشن ندیم کو خراج تحسین پیش کیا انفرادی مقابلہ اور اولمپک ریکارڈ بنانے پر بھی تعریف کی ارشن ندیم کے آزم لگن اور بہترین نتائج کے حصول کی کوششوں کو سراہا کہا ایسی منزل صرف سخت بحنت اور عظم سے ہی حاصل ہو سکتی ہے آرمی چیف نے عرشہ ندیم کی کامیابیوں کو ملک کے لیے قابل فقر قرار دیا عرشہ ندیم اپنی کامیابی پر پوری قوم کے لیے باعث فقر ہے نوجوانوں اور کھلاڑیوں کا ملک کو خوشحال بنانے کے لیے کوششوں میں تعاون رکھا جائے ملک کی خوشحالی کے لیے نوجوانوں کی شمولیت انتہائی اہمیت رکھتی ہے عرشہ ندیم نے آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا قومی ہیرو عرشہ ندیم نے کہا کہ پاکستانی نوجوانوں میں آگے بڑھنے کی بہت صلاحیت موجود ہے چیلنج اس پر محنت اور مسپس سوچ پر قابو پا کر ہی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے جی ایچکیو میں مناخدہ تقریب میں انیس سو چنانسی کی حاکی ٹیم کے خلاڑی بھی شریک قومی کرکٹیم، سٹریٹ فوٹبال ٹیم کے خلاڑیوں، آدمی پولو ٹیم، نابی نافرات کی کرکٹیم، ویمن گولڈ بال ٹیم کے خلاڑی بھی شریک ہوئے آئی ایس پی آر فیض حمیتی گرفتاری موجودہ ہے، اس پر حیران ہو پہلی مرتبہ اس طرح چیزیں ہوئی یہ دوہزار گیارہ کا پروجیکٹ تھا جس کا اختتام ہوا دھردہ اور گندی سیاست کے نتیجے پر دنیا کی چوبیسویں معیشہ سنتالیسویں نمبر پر آگئی دوہزار چودہ کا دھردہ بھی ناکام ہوا اور معیشہ بھی خراب ہوئی ہم آج تک اس کے رخصانات بھوکت رہے ہیں نائب وزیراعظم ایسا حاکدہ کا رد عمل کہا میں بھی جنرل فیض کے متاثرین میں شامل ہوں انہوں نے اکتوبر میں مجھ سے معافی مانگی تھی خیوے پختک خان کے وزیر تعمیرات و مواصلہ شکیل خان عہدے سے مصطافی کہتے ہیں اس کرپ نظام میں کابینہ کا حصہ رہنا ممکن نہیں وزیراعظم صوبے میں کرپشن کے سرخانہ ہیں علی ایمین گنڈپور میرے محکمے میں مداخلت کر رہے تھے وزیراعظم کسی اور کے اشاروں پر کام کر رہے ہیں صوبائی حکومت اپنے اصولی موقع سے پیچھے ہٹ گئی وزیراعظم نے بانی پیٹی آئے کے اصولوں کو اپنے پاؤں تلے رون دیا وزیراعظم علی ایمین گنڈپور کا کہنا ہے کہ بانی پیٹی آئے کے بنائی گئے کمیٹی کی سفارش پر شکیل خان کو ڈی نوٹیفائی کیا اور گورنر کے پی نے شکیل خان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے سامری پہ دستخد کر دیئے فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ پیٹی آئے میں جو بھی کرپشن کے خلاف بات کرتا ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے کرپشن صوبائی حکومت کمیشن اور مقصد ہے اس میں رکاوٹ بندے والوں کو راستے سے ہٹایا جاتا ہے کرپشن پر چارج شیٹ وزیر اعلیٰ ہے مصطافی ان کو ہونا تھا مگر انہوں نے شکیل خان کو قربانی کا بکنا بنایا اختلافات کے باعث شکیل خان کو کابینا سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا تھا سابق صوبائی وزیر کی ڈوئی نوٹیفائی کرنے کا اعلام یا جاری تحریک انصاف والے کرپشن ختم کرنے کا کہہ رہے تھے ان کے اپنے وزیر نے استیفہ دے دیا چکیل خان نے کہا وزیراعلا کے بھی کرپٹ ہیں پی ٹی آئے نے ملک کو دیوالیا کرنے کے لیے ہر ہر با استعمال کیا پی ٹی آئے کی اپنی وکٹے گرنا شروع ہو گئی رہنوان نون لیگ بیرسٹر دانیال چوہدری کی نیوز کانفرنس کہا نو مائک و شہدہ کی آدھگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں کا احتساب ہونا چاہیے پاکستان کو کمزور کرنے کی ساتھ سشے کی جا رہی ہیں فوج میں خود احتسابی کا عمل خوش آئند ہے خوشی ہے جوڈیشل سسٹم میں بہتری کے لیے کام کا آغاز ہوا زیر التوا مقدمات کا بوجھ کم کرنے کی ضرورت ہے چوبیس لاکھ مقدمات التوا کا شکار ہیں چوبیس لاکھ ہائی کور اٹیس ہزار مقدمات سیشن عدالتوں میں داخل ہوتے ہیں آٹھ ہزار ججز کی موجودی میں ایسے مقدمات کا التوا خط نہیں کیا جا سکتا عدالتوں سے رجوع کرنے سے پہلے سالسی کی کوشش کریں بزنس سیکٹر کے لوگ مسائلت فورم سے رجوع کریں ایڈی آر کو استعمال کر کے بزنس کو نقصان سے بچایا جا سکتا ہے گلوبر پارٹنرز اور ایگریمنٹ کے ذریعے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے چین کے ساتھ جو ہمارے معاہدے ہوئے ہیں ہم وہ معاملات تو سالسی کے ذریعے حل کر سکتے ہیں چینی کسی بھی سرماکاری معاہدے میں تاخیر پسند نہیں کرتے چین پاکستان کا دوست ہے اور وہ یہاں بہمی کاروباری مواقع دینا چاہتا ہے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا جس سے مرشد اور ملکی بہتری کے لیے کام ہو سکتا ہے ہمیں اس میں کوئی تاخیر نہیں کرنی چاہیے سپریم کورٹ کے سینئر جسٹس منسور علی شاہ کا تقریب سے خطاب جماعت اسلامی نے تاجر برادری کے ہر تال کی کال کی حمایت کر دی امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم و رحمان نے ملتان میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا اٹھائیس اگست کو ملک گیر ہر تال ہوگی وقتی ریلیف کو پورے پاکستان میں کیا جائے یہ ڈراما اب نہیں چلے گا ہم پورے پاکستان کو ریلیف دینے کی بات کرتے ہیں ہم دھڑنے سے ایسے اٹھ کر نہیں آئے معاہدہ کیا ہے ہم نے جب معاہدہ کیا تو عمل بھی کروایا بجلی کے بلوں سے تاجروں چالجر بھی پریشان ہیں اب بجلی کے بلز لوگوں کے بس میں نہیں رہے یہ بجلی کے بلز نہیں بم ہیں بجلی کے بلوں سے پورا پاکستان پریشان ہے حکومت نے پورے پاکستان کو مہنگائی میں ڈھکیل دیا انجاب کے پی اور گرگر بلزستان کے ندین آلوں میں پانی کی سطح بلند کچھ مکانات اور فستوں کو نقصان شکرگرد کے انالہ بھائی آر میں اونچے درجے کا سلاب پانی کی سطح مزید بلند ہونے لگی زفروال کے انالہ ڈیک میں بھی بڑا سلابے ریلہ پانی کی سطح بلند جسٹر کے مقام پر درہ راوی میں تغیانی بہاو 38000 کیوسیق ہو گیا چنیور کے مقام پر درہ چناب میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی اونچے درجے کے سلاب کی وارننگ جاری لوگوں کو محفوظ مقامات پر منفقل ہونے کی ہدایت کر دی پنٹا دنخان میں زیر تعمیر روڈ کا متوادر راستہ سلابے رویلے میں بہ گیا انوار کے مقام پر خوشاہ پنٹا دنخان روڈ بند کاغان میں بارشوں اور لینڈ سلائرنگ سے سٹکے بند پرافکی روانی متاثر گرگر بلتستان میں سلابے رویلوں کے باعث کئی دیہات کا شہر سے زمینی رابطہ منکتہ گلیات میں موسلا دھار بارش لینڈ سلائرنگ کے خرچات سمندری میں بارش کے باعث مکام کی چھت گر گئی مل بے تلے دب کر باب بیٹا جمب حق موسیقی